السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی یا لڑکے کے اندر کن صفات کو دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں فرمانے گرامی ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ رشتہ کرتے وقت کسی کا حسب و نصب دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں اس کا جاہو جلال دیکھتے ہیں امیری اور غریبی دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں کہ کس قبیلہ اور برادری سے اس کا تعلق ہے اور کچھ لوگ دینداری کو بھی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ فض فر بذات دین تم نے دین کو ترجیح دینی ہے آپ دین کو ترجیح دیں اس کے ساتھ اگر امارت بھی مل جاتی ہے امیری بھی ہوتی ہے دولت بھی اللہ تعالی دے دیتے ہیں تو رشتوں میں سے کسی رشتے کا غریب ہو جانا یا امیر ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ صرف خوبصورتی کو نہ دیکھیں صرف دنیاوی جاہو جلال کو نہ دیکھیں حسب و نصب کو نہ دیکھیں بلکہ دینداری کو دیکھیں کہ دین کس کے اندر زیادہ ملتا ہے اور کون دینداری کے اعتبار سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں تو اسی رشتے کو ترجیح دینی چاہیے چاہے وہ کسی لڑکی کا رشتہ ہے دینداری کے ساتھ اگر اللہ تعالی نے ان کو دولت سے بھی نمازہ ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ سونے پہ سوہاگہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی جگہ پر دو دو تین تین نعمتیں کٹھی بندے کو دے دے تو صرف باقی بھائی نے جو سوال یہ پوچھا ہے کہ آج کال جو ہے عمومن لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا بہت کم لوگ پڑھتے ہیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ حال اقصریت کا ایسے ہی ہے لیکن اگر تلاش کیا جائے تو بہت سارے ایسے مناسب رشتے مل جاتے ہیں کہ جو دیندار بھی ہوتے ہیں اور نماز کا پابند بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کے رشتے بھی اچھے مل جاتے ہیں لڑکوں کے بھی مل جاتے ہیں انسان اللہ تعالی سے دعا کرے تو یقیناً اللہ تعالی آسانی کا راہ ہموار فرما دیتے ہیں لیکن دین کو ہی ترجیح دینی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما دیتے ہیں ما دیتے ہیں ما دیتے ہیں موسیقی